دیکھیں شملہ کی جو بیوٹی ہے وہ اس کی جو سکسٹی فائی پرسنٹ لینڈ جو گرینری ہے جس میں دیودار اور اوک کا جو ادھکانس جنگل ہے میں سمجھتا ہوں شملہ بریٹیشز کو بھی جو ہے یہی بیوٹی اکرشت کی تھی جو قریب ایک ڈیڑھ سو سال پہلے جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر بسنے کے لیے کیونکہ یہ یورپ سے ملتا جلتا جلوائیو یہاں پر تھا اور یہاں کی جو ٹوپو گریفی تھی وہ اس سے ملتی جو ہے اور اسی سمجھ سے لے کر میں کس لیے آپ کو یاد لانا چاہتا ہوں شملہ کے لیے جو وہ یہاں پر ادھار اس کے ڈیولپمنٹ کا دیا گیا ہے وہ بریٹیشزز کے ٹائم سے لے کر جو ہے وہ یہاں پر کچھ رولز اور کچھ ایکٹس جو ہے بنایں گے حالانکہ میں ان کا جو یہاں پر شملہ اور دیش کے اندر راج کرنے کو جسٹی فائی نہیں ٹھرا سکتا ہوں کیونکہ وہ تو صرف راج کرنے کے لیے یہاں پر تھے پرنتو کچھ جو بہتر چیزیں انہوں نے دی تھی اور اسی کو ہی فالو کرتے ہوئے ہمارا جو مینسپل کورپریشن ایچ پی مینسپل کورپریشن ایکٹ نائنٹین نائنٹی فور ہے اس میں بھی کچھ پرافدان آج تھے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شملہ کے اندر جو فورسٹ کا منیجمنٹ ہے ہم نے سیکھا ہے پانچ سال دو آزار بارہ سے لے کر ستا رہا تھا وہ مینسپل کورپریشن کے پاس ہے حالانکہ جو سرکاریں یہاں پر رہی ہیں وہ چاہے کانگریس کی رہی ہو چاہے باج باج وہ جو ہے اس پر حملہ کرتی رہے گیر کانونی روپ سے سمیں سمیں پر جو ہے اس جنگل کے اوپر جو ہے اپنا عدی پتے اور عدیکار جماتے رہے ہیں اور دو آزار پندرہ سوڑا میں ہم نے ایک معنیوں اچھ نیالے میں ایک پٹیشن بھی ڈالا تھا کہ کس کا عدیکار ہوگا تو انہوں نے اس پرسٹ روپ سے کہا تھا کہ نگر نگم عدینیم جو ہے وہ یہاں پر لاغو ہوتا ہے اور اس کے تحت جو نگر نگم کا جو ہے اس کا عدی پتے جو ہے شملہ شہر کے جنگلوں میں اور اس میں بیسٹ پارٹ کیا ہے اس قانون کی دھارہ کے تحت جو میئر ہے وہ تری آثورٹی کمیٹی جو ہے جس کی ذمہ واری اس شہر کے جنگل کے رکھ رکھاؤ کی اور اس کے منیجمنٹ کی وہ میئر جو ہے اس کے عدی اکش ہے اس میں سیکرٹری جو فورسٹ جو اربن ہے وہ ڈی افو وہ جو رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ اور پرانتو ابھی مجھے بڑے کھیت کے ساتھ کہنا پڑی کی پچھلے چھے ورشوں کے اندر ستارہ سے لے کر نہ تو چاہے باجپا کی سرکار اور نگر نگم رہی جس پرکار کا مینجمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا ہے مجھے اچھی یاد ہے ہم مہینے میں جو ہے چار دن ہم اس فورسٹ مینجمنٹ کے لیے رکھتے تھے ڈیفرنٹ بیٹس جو ہے وہاں پر جو ہے ہم اس کا دورہ کرتے تھے اور جو بھی ایسے لگتے تھے جو ٹریز جو ڈرائیڈ ہے یا ڈینجرس ہو سکتے ان کا صحیح روپ میں آنکلن کر کے ہم سمیں سمیں پر نکالتے تھے بارشے تب بھی ہوئی برف تب بھی پڑی آپ کو یاد ہوگا دو ازار سترہ کی جو برہ باری تھی آٹھ گھنٹے کے اندر ساڑھے تین فٹ برفتی پرنتو اس لیول کا لاؤس نہیں ہوا پرنتو آج سات سال جو پچھلے تھے اس میں مینجمنٹ نہیں ہوا اور جس بڑے پہنمانے پر اپروٹنگ ہوئی ہے میرے خیال سے جو ابھی تک آنکڑا ہے چھے سو سے زیادہ اپروٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے بڑی اس کے ساتھ خید کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے چھے مہینے قریب جو ہے پانچھے مہینے اس نگر نگم کو بڑھ کر ہوگے پرنتو تھی ایتھورٹی کمیٹی کا گھٹھن نہیں کیا ہے سرکار نے اور نگر نگم اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کا کام ان کا ہے اور اب کیا ہے جو ہم نے بھی دیکھا ہے لوگوں نے بھی میڈیا کے مادیم سے کہ کچھ پربھاوشالی لوگ میں سب نہیں کہہ کچھ پربھاوشالی لوگ سے ون بیباگ کے ساتھ مل کر پرشاشن کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے پلوٹ خرالی کرانے کا جو ہے کام کر رہے تو یہ پش ٹروپ سے اس میں پرافدان ہے ایک پرافدان ہے اس ایکٹ کے اندر کی جہاں پر ایک پیڑ کٹا جائے گا تو کمپنسیٹری اے فورسٹیشن ہوگا تو وہ جو مالک ہے جس کا اگر پیڑ ہے اگر وہ دینجرس ہے ڈرائیڈ ہے تو اسی زمین پر یہ بہت میں اسی زمین پر پانچ پیڑ لگانے کا کام جو ہے وہ کرے گی اگر وہ نہیں کرتا تو وہ کورپریشن جو ہے اس سے ریکاور کر کے پیسہ ریکاور کر کے اسی زمین پر کرے گی پرانچو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو نیجی بھومی پر پیڑ کا کٹان کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ کمپنسیٹری اے فورسٹیشن ہو رہی ہے یہ ون پود روپن کا کام ہو رہا ہے تو یہ جو اس کی آڑ میں بڑے پیمانے پر یہ جو ونوں کو کاٹنے کا پیڑوں کو کاٹنے کا ہم آج مانگ کرتے کہ اس پر جو ہے روک لگائی جائے اور یدی سرکار جو ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں شویت پتر جاری ہونا چاہیے اس پر کی کتنے پیڑ کاٹے گئے کس کی اپلیکیشن پر کاٹے گئے ہیں اور کس نے اس کو ویریفائی کیا ہے کیونکہ کی اُس کمیٹی کے اندر سات لوگ تھے جس میں ایکسپرٹس بھی تھے فورسٹ کے ایکسپرٹس تھے ہولٹی کچھر کے ایکسپرٹس تھے جو ڈی اچھو ہے وہ اس کیا حصہ تھے ڈی اے فو تھے ہم تمام لوگ جو ہے پبلک ہم تب بیٹھ کر جو ہے اس کو کرتے تھے پرانتو جس طریقے سے کچھ ایک cases آ جائے ہیں کی خالی زمین پر پلوٹ خالی کیے جا رہے یہ بلکل بھی جو ہے سہنی یہ نہیں ہے آلڑی یہاں پر ایک سنکٹ ہے فورسٹ کا مینجمنٹ جس لیول پر ہونا چاہیے تو اس لیے ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ جی زمین پر نیجی زمین پر اگر وہ کٹا گیا ہے اگر وہ مکان بنانے کے لیے تو نگر نگم جو ہے ترنت اس پر قدم اٹھائے وہاں پر پانچ پودے جو ہے اسی ستان پر لگائے جائے اور جس نے اگر اس کو جو ہے غلط طریقے سے کٹوائے اس کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے اس ستان پر نقشہ جو ہے بلکل بھی پاس مت کیا جائے